چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے حمزہ علی عباسی کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایک ہیکر نے ریحام حان کی کتاب کا مسودہ ہیکر کے فراہم کیا ہے حمزہ علی عباسی دعویٰ کرتے ہیں کہ ریحام حان کی کتاب کو نون لیگ کی جانب سے سپانسر کیا جا رہا ہے جبکہ یہ کتاب بہت ہی قابل اطراز مواد پر مبنی ہے حمزہ علی عباسی دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب میں ریحام حان نے ہد کو پرہیزگار عورت کے طور پر پیش کیا ہے جبکہ عمران حان کو ایک شیطان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ریحام حان نے اپنے کتاب میں نون لیگ کے رہنماؤں خاص کر شباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز کی خوب تعریفیں کی ہیں دوسری جانب ریحام حان نے نون لیگ کے رہنماؤں سے رابطہ قائم ہونے کے الزام کی تردید کی ہے لیکن کتاب کے مواد کے حوالے سے تردید یا تصدیق کرنے سے گریز کیا ہے ریحام حان کو ستر لاکھ روپے تنہا پر نیجی ٹی وی چینل کی نوکری دی جانے کا انکشاف ہوا تھا فیاز الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ معروف صحافی نصر اللہ ملک نے دعویٰ کیا تھا کہ ریحام حان کو شباز شریف کی شفارش پر نیجی ٹی وی چینل میں اینکر کی نوکری دی جائے گی جبکہ ریحام حان کو اس نوکری کی ستر لاکھ روپے تنہا دی جاتی تھی رحام حان کی ستر لاکھ روپے کی تنہا کا بندوبست بھی سابق وزیراعلا پنجاب ہی کرتے تھے اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو تازہ حبر سے اگاہ کرنا تھا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں آپ کو لیٹس اپڈیٹس ملتی رہے گی